ریلوے لوکو پائلٹ ارثات ایک ٹرین ڈرائیبر کی سیلری کتنی ہوتی ہے جانیں گے اس ویڈیو میں آپ میں سے میکسمم سٹوڈنٹس آگے چل کے ٹرین ڈرائیبر بننا چاہتے ہیں ارثات ریلوے لوکو پائلٹ بننا چاہتے ہیں لیکن یہ کام بڑا جوکھم بھرا ہے کیونکہ آپ کے فرحات میں ہزاروں زندگی کو سنبھالنے کا موقع ملتا ہے ہزاروں زندگی کو ایک ستھان سے دوسرے ستھان تک سفلتہ پروک پہنچانے کا چانس ملتا ہے ایسی استطیع میں اگر آپ اس کارے کو اچھ سے نہیں کرتے تو پھر یہ کارے آپ کے لیے بہت جوکھم بھرا ہو سکتا ہے سو یہ چیز تو ہے اور اس کے اوپر بہت ساری ڈیجیل ویڈیوز بھی چینل پہ آ چکی ہیں لیکن آج ہم جانیں گے سب سے مین سوال کا جو بھی کینڈیڈیٹ ریلوے لوکو پائلٹ کی تیاری کر رہے ہیں یا آگے چل کے لوکو پائلٹ بننا چاہتے ہیں کہ ایک ٹرین ڈرائیور کی ایکچل سیلری کتنی ہوتی ہے اور سیلری کے علاوہ ان کو اور کون کون سی سویدائے ملتی ہیں سو یقین مانی اگر یہ ویڈیو آپ کو مل چکی ہے تو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی بھی کنفیوزن نہیں رہنے والا یہ میں گیارنٹی دیتا ہوں سو آئیے اپنے اس ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں دیکھیں جب بھی آپ ایک ایکسپریس ٹرین کے ڈرائیور کو دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ چیت سمجھنا ہے کہ ڈیریکٹلی آپ ریلوے لوکو پائلٹ کا ایکزام کوالیفائی کرنے کے بعد ایکسپریس ٹرین نہیں جلانے لگتے آپ کو کئی سالوں کا ایکسپیرینس لینا ہوتا ہے جب آپ ایک فلی ایکسپیرینس ڈ لوکو پائلٹ بن جاتے ہیں تب آپ جا کے کہنے کہیں ایک ایکسپریس ٹرین چلاتے ہیں اس کے پہلے جیسے ہی آپ ریلوے لوکو پائلٹ ایکزام کو کلیر کرتے ہیں آپ کی چھے سے ایک مہینے کی ٹریننگ ہوتی ہے ٹریننگ کے بعد آپ کو سب سے پہلے کنٹینر ٹرین اردھات مال گاڑی کو چلانے کا کام دیا جاتا ہے اور وہ بھی مین روٹ پہ نہیں ایک الگ روٹ پہ کام دیا جاتا ہے اور جیسے ہی آپ کئی سالوں تک ایک ستھان سے دوسرے ستھان تک مال گاڑی کو سفلتا پروک پہنچا دیتے ہیں اس کے بعد آپ کو لوکو ٹرین چلانے کا موقع ملتا ہے اور لوکو ٹرین آپ جانتے ہیں کہ ایک ستھان سے دوسرے ستھان تک ہی آپ کو لے کے جانا ہوتا ہے مطلب ایک فیقز ڈیسٹنس کے بیچ میں آپ کو اس ٹرین کو لے جانا ہوتا ہے اور جیسے ہی آپ لوکو ٹرین کو بھی ایک سے دو سال تک سفلتا پروک بینا کسی ایکسیڈنٹ کے بینا کسی دکت کے پہنچا دیتے ہیں اور اپنے کام کو بلکل اچھے طریقے سے کرتے ہیں پھر آپ کے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری دی جاتی ہے جو کہ ایکسپریس ٹرین چلانے کی ہوتی ہے اور کیا آپ کو پتا ہے سٹوڈنٹس کی الگ الگ ٹرین چلانے کی سیلری الگ الگ ہوتی ہے اگر آپ مال گاڑی چلاتے ہیں اردھات ایج فریسر کام کرتے ہیں تو اس کی سیلری آپ کی الگ ہوتی ہے اگر آپ لوکل ٹرین چلاتے ہیں تو اس کی سیلری آپ کی الگ ہوتی ہے اور ایکسپریس ٹرین چلانے والے لوکو پائلٹس کی سیلری الگ ہوتی ہے تو آئیے ایک ایک کر کے جانتے ہیں کہ آپ کی سیلوری کیا ملتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو کون کون سی چیزیں ایکسٹرہ ملتی ہیں تو اگر آپ فریسر کے طور پر جاتے ہیں ارثات آپ ایک کنٹینر ٹرین چلاتے ہیں سروات میں آپ اگر ایک مال گاڑی چلاتے ہیں تو آپ کی سیلوری پچیس ہجار سے پیتیس ہجار پر مند کے بیچ ہوتی ہے یہ اوپر نیچے بھی ہو سکتی ہے یہ چیز آپ یاد رکھ سکتے ہیں depend کرتا ہے کہ آپ کا ایکسپیرینس کتنا ہے آپ کا کام کرنے کا طریقہ کتنا اچھا ہے اس کے علاوہ ایک سے دو سال کے ایکسپیرینس پہ جیسے ہی آپ لوکل ٹرین پہ سوچھ کرتے ہیں جیسے ہی آپ کو لوکل ٹرین چلانے کو دیا جاتا ہے اس سمیہ آپ کی سیلوری پیتیس ہجار سے لے کے پچاس ہجار کے بیچ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو انسویدائیں ہیں وہ الگ سے آپ کو ملتی ہے اور اس کے علاوہ دو تین سال تک اس میں بھی ایکسپیرینس پرابط کرنے کے بعد جیسے ہی آپ کے کندھوں پر ایک ایکسپریس ٹرین چلانے کا اور ایک دو سال ایکسپیرینس کے بعد جیسے ہی آپ کو ایک ایکسپریس ٹرین چلانے کے لیے دیا جاتا ہے تو اس سمیں آپ کی سیلری اسی اجار سے لے کے ایک لاکھ بھیس اجار کے آس پاس ہوتی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کریئر کافی اچھا ہے اس میں کافی اچھی سیلری بھی آپ کو ملتی ہے اور کام کرنے بھی آپ کو کافی مجھائے گا اس کے علاوہ جو انش سبدائیں آپ کو دی جاتی ہیں وہ الگ ہیں جیسے ایک ریلوے لوکو پائلٹ کے فیملی کو ہر پرکار کے ٹرین کی آترہ فری میں دی جاتی ہے اس کے علاوہ گورنمنٹ جوب کے ذریعہ آپ کو پنسن کی بھی سبدائیں ملتی ہیں اس کے علاوہ جب بھی ایک لوکو پائلٹ ایکسپریس ٹرین کو چلانے کا موقع ملتا ہے اسے تو اس کا رہنے کا خرچ اس کے کھانے کا خرچ ریلوے منسٹری دوارہ اٹھایا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کے لائف انسورنس اور میڈکل انسورنس بھی ریلوے منسٹری کے دوارہ ہی کرائے جاتا ہے تو یہ ساری سبدائیں ریلوے لوکو پائلٹ کو ملتی ہیں اور یہ سیلری کی پوری ڈیریلز میں نے آپ کو بتائی اگر آپ کو کوئی بھی کنفیوزن ہے تو آپ بے شک کامنٹ پر لکھ سکتے ہیں میں آپ کے کامنٹ کا جواب ضرور دوں گا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا آپ ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک کریے اپنے دوستوں میں شیئر کریے اور ریلوے لوکو پائلٹ کے اوپر بہت ساری ویڈیوز میں نے بنا رکھی ہے تو ان ویڈیوز کو بھی ضرور دیکھے گا تینکیس سو مچ سٹوڈنٹس پر وچنگ دس ویڈیو گاڈ بلس یو آل لیو آل سٹوڈنٹس ٹک کیئر